بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہوم رشتہ داروں کو عصال سواب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیونکہ محرم الحراب کا مہینہ جل رہا ہے لوگ اس میں عصال سواب کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے مردوں کے لیے عصال سواب کیسے کرنا ہے آج وہی طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بلکل حسان طریقہ عصال سواب کرنا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم یا کسی مولوی یا کسی مفتی کو بلائیں یہ عصال سواب آپ کیسے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے ابھی عصال سواب کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہے سورت خلاص پڑی ہے سندر فلک پڑی ہے کوئی بھی صورت آپ نے پڑی ہے اب آپ نے پڑھ لی ہے اب آپ اس کو عصال سواب کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہوگا یہ نیت کرے یا اللہ جو کچھ میں نے پڑا ہے آپ جانتے ہیں اس کا سواب میرے فلان رشتے دار جو میں نے فلان والدہ فوت ہو چکی ہے مائی فوت ہو چکا ہے یا اللہ اس کو اس کا سواب پہنچا دے بس جہاں پر آپ کچھ پڑا ہے وہی پر نیت کر لیجئے انشاءاللہ جو آپ کا سواب میں اس تک پہنچ جائے گا اور بڑی اہم بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کس نے پورا قرآن پاک پڑھ کر وخش دیا کس نے کوئی چیز کا وقت وخش دیا اچھی بات ہے وخشی نہیں چاہیے اب جو ہم نے اس کو پڑھ کر بخشا ہے محنت ہم نے کی ہے کیا سارا سواب اس کو ملے گا ہمیں ملے گا یہ بہت اہم سواب اس لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ کنجوسی نہ کیا کریں آپ آتا ہے کہ جترہ سواب آپ نے اس کو بھیجا ہے انشاءاللہ اللہ جو اس طرح ہی سواب آپ کو بھی ملے گا یعنی کہ جو آپ نے پڑھا سارا ادھر ہی چلا گیا ہے جترہ سواب اس کو ملے گا اس طرح ہی سواب آپ کو بھی ملے گا تو یہ بھی اپنا معامل بنا لیں صبح کے وقت فجر کی نواز کے بعد نواز پڑھیں اور بارہ دفعہ سورہ خلاص پڑھیں تین دفعہ سورہ خلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک کا سواب ملے گا کوشش تو کریں کہ کچھ پڑھ کر بخشیں آپ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھ لے گا نہیں پڑھ سکتے کلولہ تو سب پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ اساللہ سواب کر سکتے ہیں مرحوم رشتے ہیں اگر نام کے مخصوص کرنا ہے یا اللہ میرہ حفظہ مالی صاحب ہیں ان کو بخش دے تو ان کو چلا جائے گا تو اساللہ سواب لازمہ کریں آپ مرنے کے بعد انشاءاللہ سواب کر سکتے ہیں ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ تھی آج کی اہم اور پیچیدہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ چکنے ضرور نہیں ملاؤں گا آپ کو دعا بیاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ